کراوچی ائرپورٹ کے قریب دہشتگردی کا شکار آئی پی پی چینی انجینئر سے ٹیرف میں کمی پر مذاکرہ جاری تھے وفاقی وزیر قزانہ محمد اور انگزیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں بتایا کہ انہی انجینئر سے وہ اور وزیر طوانائی مذاکرات کر رہے تھے قرض کی ری پروفائلنگ پر بات ہو رہی تھی یہ وہ چائنیز آئی پی پی ہے جس نے بات چیٹ پر مصبت جواب دیا تھا بدقسمتی سے خواتین کو شرعی وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا ہے سپریم کورٹ میں بہنوں کو جائداد میں حصہ دینے سے مطالق فیصلہ جاری کر دیا گیا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا کہ خواتین کے وراثتی جائدادوں کو تحفظ ملنا چاہیے خواتین کو وراثتی جائداد سے محروم رکھنے کے لیے کچھ وکلا سہولت فراہم کرتے ہیں اور کراچی میں گرمی کی موجودہ لہر پانچ روز تک برقرار رہ سکتی ہے آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات نے شہر میں جاری گرمی کے لہر کے حوالے سے نیا الرب جاری کر دیا سمندری ہوائیں متاثر ہونے سے ہیٹ انڈیکس 44 ڈگری رہا کل اور جمعیرات کو بھی پارہ 49 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے ہمیں بولنے کیوں نہیں دیا جا رہا کے پی اسمبلی میں اپوزیشن عراقین پھٹ پڑے مائک نہ دینے پر حکومتی اور اپوزیشن عراقین آم نے سامنے ایک دوسرے پر لاتو اور گھوسو کی برسات کر دی ہنگام آرائے کے بعد صوبائی اسمبلی اکھاڑے کا منظر پیش کرتی رہی وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علیہ منگنڈپور نے کہا فیصلے کرنے والوں کو ملک کا کوئی خیال نہیں بانی پی ٹی آئی نے واضح طور پر کہا تھا ہماری فوج سے کوئی لڑائی ہے اور نہ ہی کوئی فوج مخالف ایجنڈا گرفتاری کا کوئی خوف نہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی علیہ منگنڈپور نے ایک بار پھر اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی دے دی دو ہزار چودہ اور پندرہ کی سازش کو کسی صورت دہرانے نہیں دیں گے وزیر اعظم شہبہ شریف نے واضح پیغام دے دیا کابین اشنا سے خطاب میں شہبہ شریف نے کہا وفاق پر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے فسادیوں کو ہوش کے ناکون لینے چاہیے پی ٹی آئی کو منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے افسوس کی بات ہے کہ چین کو یقین دہانی کے باوجود کراچی کا باقیہ ہوا کراچی جیسے واقعات ملک کے خلاف سازش ہیں ایک دن کی جو سٹرائف ہے یا سٹرائک ہے میں دونوں چیزوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ عوام اور ملک کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ اس کی معیشت پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں احتجاج اور ہرتال سے ایک دن میں ایک سو نوے عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے پچھلے تین سے چار دن میں اسلم آباد میں آتھ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہرتال کرنے والے اپنے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں میکرو ایکانومک کے استحکام میں بار بار ناکامی ہوتی رہی اقتصادی دھانچے میں اسلاحات کا عمل شروع ہو چکا روپے کے قدر میں بھی بہتری آ رہی ہے قرضوں کے بوش تلید دبی حکومت کا مزید قرضوں کا پلان وزیارت خزانہ نے مالی سال دو ہزار چوبیس بچس کے لیے انہیس اشاریہ دو آرب ڈالر کا قرض پلان تیار کر لیا سعودی عرب سے ایک اشاریہ دو آرب ڈالر کی سہولت لینے کی یقین دہانی بھی حاصل کر لی دبائی اسلامی بینک ایک آرب ڈالر اسلامی ترقیاتی بینک چار سو تیس ملین ڈالر فرام کرے گا عالمی بینک اور اشاریہ ترقیاتی بینک سمیت دی کر بینکوں سے ساڑھے چار آرب ڈالر قرض لیا جائے گا اسلامی تحفظ مومنٹ کی جو پچھلے چھ مہینوں کی اگر آپ ایکٹیوٹی کو دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا اس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے باہر پاکستان کی ایمبیسیز کی اوپر حملے کیے پاکستان مقالف بیانیے کو پروان جرہانے کے لیے بقاعدہ طور پر فنڈنگ بھی کی نہ صرف پی ٹی ایم کا رابطہ ٹی ٹی اے کے ساتھ طریقے طالبان افغانستان کے ساتھ ہے بلکہ طریقے طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ان کے مکمل روابط ہیں پی ٹی ایم نے پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا بیرون ملک پاکستانی سفارت قانو پر حملے کیے پی ٹی ایم کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتاولہ تارہ نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کل ادم پشتون تحفظ موومنٹ کے حملوں میں افغان باشندے بھی ملوث پائے گئے سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ پی ٹی ایم کو فنڈز کہاں سے آ رہی ہیں فتنال خوارج اور پی ٹی ایم کا گھڑ جوڑ بھی منظر عام پر آ گیا فتنال خوارج نے پشتون قومی عدالت کی حمایت میں زلہ خیبر میں پانچ توزہ فائے بندی کا اعلان کر دیا فائے بندی نو سے تیرو اکٹوبر تک عمل پذیر ہوگی قردن پی ٹی ایم کی سرگرمیہ بظاہر پشتون عوام کے حقوق کی جنگ ہے مگر حقیقت اس کے بارکس ہے قردن پی ٹی ایم دراصل فتنال خوارج کا دوسرا روپ ہے جس کے نظریات ریاست مخالف ایجنڈے پر مبنی ہیں اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری سیہونی فوج نے بیروت میں حزباللہ ہیڈکارٹر پر بم برسا دیئے سینئر اہنما سوہیل حسین حسینی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ میسل جبل رشاف اور مجیب کے علاقوں میں حملوں میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے حزباللہ کی جوابی کاروائی تلبیب میں موساط کے ہیڈکارٹر حیفہ شہر اور دیگر غیر قانونی عبادکاری والے لاکو پر مزائل داگ دیئے سیہونی فوج کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاع حزباللہ اسرائیلی جاریت اور دشمن کو موت توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے حزباللہ کے نائب نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ تمام تر کوشش کے باوجود سیہونی قاسف فوجیں لبنان کے اندر داخل نہیں ہو سکیں اور آنے والے دنوں میں دنیا لبنانی مزاہمت حزباللہ کے درکشہ کارنامے دیکھے گی غزب پر جاری جاریت رکھنے تک یعنی جنگ بندی نہ ہونے تک لبنان کے محاسے دشمن کے خلاف جاری مزاہمت نہیں رکھے گی چین کی لبنان کو ہنگامی بنیادوں پر تنپی امداد کا اعلان چین کی سرکار امدادی ایجنسی کے ترجمان لی مینگ کا کہنا تھا کہ لبنان میں زمینی حملے شروع ہونے کے بعد تبی سہولیات پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے امداد لبنان کو اس مشکل صورتحال سے نمٹنے میں معاملت فراہم کرے گی غزہ میں ایک سال بعد بھی سائلی بربریت ناتھمی بوریش کیمپ رفا دیر البلا سمیت کئی لاکوں میں سب سے جاری حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت پچے سے زائد فلسطین شہیر شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار نو سو پینسٹھ ہو گئی شمالی خزم میں مضاحمت کاروں کی جوابی کا روایوں میں ایک سہونی فوجی حلاق سہونی فوج کی مغربی کنار جنین شہر میں بھی جاریت کئی فلسطینی زخمی دشمن ایرانی عظم کو آزمانے کی کوشش نہ کرے اسرائیل پر داغے گئے مزائلوں کے جواب میں ممکنہ اسرائیلی جاریت کے خبریں ہیں ایرانی وزیر خارجہ باسر آکشی نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے تہران کی طرف کسی بھی جاریت کی کوشش کی تو یاد رکھے ایرانی مزائل دشمن کو کہیں بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فلسطین اسرائیلی جنگ میں کئی شہریوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا غزہ جنگ بندی محایدے کے حصول کے لیے کام کرنا بند نہیں کریں گے ترک صدر نے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا کہا فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کو قیمہ جھکا نہیں ہوگی ترک صدر رجب طیب اردگان نے نیتن یاہو کا موازنہ نازلی جرمنی کے ایڈالف ہٹلر سے کیا غلط فہمیاں مشرق وسطہ میں تنازعات کو مزید بھڑکا سکتی ہیں اسرائیل قطعے میں مکمل جنگ بندی نہیں چاہتا سی آئیے کے ڈائریکٹر ویلیم نے قبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے محتاط رہنا چاہیے امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی جنگ قوت سے متعلق انداز غلط ثابت ہو سکتے ہیں جیسے کہ ایران نے حال ہی میں تلبی پر میزائل داکر ثابت کیا